ان کے لب رنگی کی نچھا بے تھی جس نے زخم کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ جس شخص کے جسم پر پٹی وغیرہ بندی ہو یا کوئی ایسا زخم ہو کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا یا نئی پہنچائے جا سکتا اجر کے تحت تو ایسی صورت میں وضع اصل کا کیا حکم ہے اکثر سوال تو عام ہے یعنی اکثر لوگوں کو اس کی ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے انشاءاللہ تعالی اس کا میں مکمل تفصیلی جواب دوں گا اور آپ کوشش کریں جس کا اس سوال ہے کہ اس کے بعد بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جہاں تک مجھے یاد ہے اب تک اس چینل کے اوپر فرس ٹائم ہی میں نے اس سوال کو لے کر یہ اپیل کی ہوگی کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوسروں تک پہنچا دیں کیونکہ یہ تہارت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ واقف نہیں ہوتے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور وہ پٹی بندی ہوتی ہے تو کبھی اس کو ایسی بنا دھوئے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہماری عوام میں ایک چیز بس سیمپل معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پٹی بندی ہے وہ پٹی گیلی ہو جائے گی تو وہ چیز دھوتے نہیں ہیں اور باقی جسم پہ اسی طرح وضو کر لیں گا اگر مان لیجئے انگلی کے اوپر پٹی بندی ہے تو وہ یہاں سے اس کو دھوکے سب چیزیں اسی طرح دھوکے وضو پورا کر لیں گے اور اس میں بھی اگر پٹی زخم صرف یہاں آئے تو پٹی پوری انگلی پہ بنتی ہے اسی صورت میں بھی تو اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ پوری پٹی تک زخم اور یہاں کی آڑ میں پھر وہ یہاں تک بھی دھوتے ہیں یعنی یہ حصہ بھی تھوڑا سوکھا رہ جاتا ہے تو یہ بہت احتیاط کی بات ہے بزر غسل میں تو اس کے لیے دیکھیں ایک آسان سا قائدہ ہے اس میں دو صورتیں ایک تو یہ کہ جس کو نہانا ضروری ہے اس کا کیا حکوم ہے اور جس کو وضو ضروری ہے تو جی شخص کے اوپر غسل واجب ہے وہ یہ چیز دیکھیں کہ جو بیماری ہے مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں کہ کسی کو چیچک کی بیماری ہے یعنی وہ جس میں پانی نقصان دے ہوتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا جسم کا سالم حصہ صحیح حصہ زیادہ تر ہے اور بیماری والا کم ہے یا بیماری والا حصہ زیادہ ہے جسم کا صحیح حصہ کم ہے اگر یہ چیز خود مریض کو معلوم ہے کہ میرے جسم پہ جو دانے ہیں یا جو مرض ہے جس پہ پانی نقصان دیتا ہے وہ جسم پہ کم حصے پر ہے اور زیادہ تر جسم کا حصہ صحیح ہے تو اسی صورت میں اس کم حصے کو چھوڑ گے باقی جسم کے اوپر وہ بانی بہائے گا یعنی نہائے گا اب اس کا باقی حصے پہ کیا کرے گا وہ انشاءاللہ تارہ بھی بتاتے ہیں اور دوسری صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ جسم کا زیادہ تر حصہ مرض میں مبتلا ہے اور کچھ کچھ حصہ ہی اس میں صحیح ہے تو اسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ بچا ہوا صحیح حصہ اس پہ پانی بہائے جا بلکہ اس صورت میں اس کو تیمم کی اجازت ہوتی ہے اور عوام اس سے واقف نہیں ہوتی یعنی جس کا زیادہ تر جسم مثال کے طور پر جل گیا اور اب یہ جلے پانی نہیں بہا سکتا یا پیر گھٹے تک تھوڑے گھٹے سے نیچے پیر بچے ہیں یا ٹکھنے اور گھٹے یہاں تک ہاتھ بچے ہوئے ہیں جلنے سے اور باقی جسم کا زیادہ حصہ آگے پیچھے کا جل گیا تو ایسی صورت میں یہ ضرور نہیں کہ اس کو وہ ہاتھ پیر دھوئے بلکہ اس کو تیمم کی اجازت ہوگی کہ وہ شخص تیمم کر لے تو جس کا زیادہ تر جسم صحیح ہے اور کم مرض میں مبتلا ہے تو وہ شخص زیادہ تر پر پانی بہائے گا اور کم کو چھوڑ دے گا اور جس کا زیادہ تر مرض میں مبتلا ہے تو اسی صورت میں وہ کم پر پانی نہیں بہائے گا بلکہ تیمم ہی کر لے گا اب رہا یہ ہے کہ جس شخص کے جسم زیادہ کم ہے بیماری اور اس کو پر کوئی پٹی بندی ہے یا کوئی بیماری تو وہ کیا کرے گا تو وہ حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھے کہ اس پر کیا چیز نقصان دیتی ہے اور کیا چیز نقصان نہیں دے گی مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پٹی بندی ہوئی ہے تو اگر اس پر مسا کرنا بھی مجرح ہے یعنی نقصان دینے والا ہے اور وہ اس پر مسا کرے گا تو بھی زخم سے اس پر فرق پڑے گا دیر سے درست ہوگا تو ایسی صورت میں اس جگہ کے حصے کو وہ خوشک چھوڑ دے نہ مسا کرے نہ وہاں پانی بہائے اتنے زخم کے آس پاس تو باقی سے وہ وضو گسل جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے اور اگر کچھ دن میں اس کو اتنا آرام آ جاتا ہے کہ اب وہاں پر وہ مسا کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراں اس حصے پر مسا کر لیں اس کی مثال میں اس طرح آپ کو آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ کوئی ناپاک شخص ہے اور اس کے یعنی یہ جسم کے اس والے حصے پر یا کہیں بھی ایسی جنگہ اس کے ہی زخم بنا ہوا ہے اور اس زخم کیسا ہے اس پر پٹی بندی ہوئی ہے زخم پر یا کوئی ایسی مرہم یا ٹیپ وغیرہ سے بینڈج وغیرہ لگی ہوئی ہے کہ یہاں اس کو پانی بھی ڈالنا مزر ہے اور اس کو مسا کرنا بھی مزر ہے مسا بھی نہیں کر سکتا پانی بھی نہیں ڈال سکتا گیلہ ہاتھ تچ نہیں کر سکتا اسی صورت میں یہ اس ہاتھ کو اس تنے حصے کو چھوڑ کر باقی غسل وغیرہ کر لیں یہ سب دھولیں اب یہاں پہ کیونکہ مسا بھی نہیں کر سکتا تو اس کو اسی طرح چھوڑ دیں اور اگر کچھ دن کے بعد اس کی طبیعت میں اتنا آرام آ جائے کہ یہاں یہ گیلہ ہاتھ کم مسا کر سکتا ہے تو اب اس کو دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں بلکہ سے چاہیے کہ اپنے گیلہ ہاتھ لے کے اور اس کے اوپر مسا کر لیں پٹی کے ہی اوپر مسا کر لیں ٹھیک ہے اور اگر کچھ دن بار پھر اتنا آرام آ جائے اور اب اس پہ دوبارہ غسل فرض نہیں ہوا تو اتنا آرام آئے کہ اس پہ ایک دھار پانی بہا سکتا ہے اندر زخم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر فوراں اس پہ پانی بہا لیں پھر اتنا آرام آ جائے کہ پٹی کھول کے اس کے آس پاس کے حصے پہ مسا کر سکتا ہے تو پھر یہ اسی طرح مسا کریں پھر اور آرام آئے گا اس زخم کے جسے چمڑی پر بھی پانی بہا سکتا ہے تو پھر ماہ پہ بھی اس کو پانی بہا دیں اس حکم کو شریعت کے مکمل عمل میں لاتا رہے یعنی اب تک مسے کی بھی چھوٹتی کہ مسا کرنا نقصان دے تو مسا بھی چھوڑ دے خوشک چھوڑ دے پھر مسا کرنے پر قادر ہو تو مسا کرے پھر کچھ دن بعد پانی ترانے پر قادر ہو تو پانی ترانے اسی طرح پٹی کھول کے بہانے پر قادر ہو تو پھر پٹی کھول کے بھائے الگرز یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کو قدرت آتی جائے اور اس کا زخم ٹھیک ہوئی ہے اس کے بعد میں اس حکام کو پورا کر لے اور فوراں اس میں تاخیر نہ کریں اب ہوتا کیا ہے کہ کسی شخص کوئی شخص ناپاک ہوا ناپاک ہونے کے بعد اس کے کوئی جسم پٹی بندی ہوئی ہے تو اس نے غسلے کے دوران اس کو چھوڑ دیا اور باقی جسم سے نہ لیا تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ نہ لیا اب اس نے اس نماز بھی پڑھ دی لیکن اس کو کچھ دن کے بعد اتنا آرام آ جاتا ہے کہ اس پر مسا کر سکتا ہے یا پانی بہا سکتا ہے لیکن اس کی پروائی نہیں کرتے لوگ یعنی اب یہ کہ پٹی بند گئی تو یہ سوچتے ہیں اب بلکل معاف ہے اسی حالت میں باقی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ اب اس میں پٹی بند ہوئے تو ہمیں نقصان نہیں دے گا جبکہ حکم یہ ہے کہ جتنا صحیح ہوتا ہے اس پر عمل کرے مسا مسے کے بعد پانی کا بہانہ اس کے بعد اس کو دھو دینا ہے وہ عمل نہیں کرتے اچھا بعض صورتیں اس میں ایسی بھی ہوتی ہیں یعنی یہ مان لیا جائے کہ زیادہ تر جسم صحیح ہے اور کم جسم پہ زخم ہے لیکن وہ کم جسم پہ زخم اس طرح ہیں کہ اگر وہاں پانی بہا جائے تو وہ صحیح جسم پہ پانی بہا جائے تو وہ دانوں کی طرف پانی پہنچے گا ایک صورت ایسی بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی شخص کے دانے ہیں اور وہ ایسی جنگہ چھوٹے 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 تھوڑی ڈسٹینس سے ہیں اور وہ بیچ میں جو ڈسٹینس ہے وہ ایسی ہے کہ اس حصے کو جسم کے نہیں دھویا جا سکتا مثال کے طور پر یہاں دانا ہے یہاں دانا یہاں دانا ہے جس کے بیچ کا حصہ پانی نہیں بہا سکتا اگر اس پر پانی ڈالا جائے گا یعنی صحیح حصے پر پانی ڈالا جائے تو وہ صحیح حصے کا پانی بہ کے زخم پہ پہنچ جائے اگر ایسا اندیشہ ہو اور ایسی جنگہ پہ دانے پھیلے ہوئے ہوں یعنی اس انداز سے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان پہ جانے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ شخص تیمم کر سکتا ہے اس کو اس کی اجازت نہیں کہ زخم کے بیچ بیچ کی چمڑی کو دھوتا رہے اور بیچ بیچ میں جو جنگہ صحیح اس کو تو ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو پھر تیمم کی اجازت ہی تیمم کر سکتا ہے تو امیت کرتا ہوں یہ مسئلہ جو آپ کے جو بیان کیا گیا اس کی تفسیر آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اور جو غلطی ہوتی ہے یعنی عوام سے اس کی بھی تسلی انشاءاللہ تعالی آپ کے دل میں آگئی ہوگی کہ جس چیز پہ قادر ہو اس کو عمل کر رہے اور یہ عمل نہیں کرتے یعنی بس غسل کر لیا تو وہ پھر غسل کر دیا زخم صحیح بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس حصے کو یہ لوگ دھوتے نہیں ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے بلکہ اس کو فوراں مسا کرنا دھونا جس چیز پہ قادر ہو یہ کر لے اور ہاں جب تک نقصان دے تو اس حصے کو خوشک بھی چھوڑ سکتا ہے اور اس کو خوشک چھوڑنے کے بعد غسل وضو کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کی نماز مکمل ہو جائے گا